رحمان رحمہ السلام علیکم اب ہم ڈسکس کریں گے ہائیڈریشن ہائیڈریشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیفنیشن دیکھیں گے پروسسس ان وچ وارٹر مالیکیول سراؤنڈ اینڈ انٹریکٹ ویڈ سلیوٹ آئین اور مالیکیول ایسا پروسس جس میں وارٹر کے مالیکیول سلیوٹ یا آئین کو یعنی کہ مالیکیول کو مطلب سلیوٹ جو کہ آئین بھی ہو سکتا اور مالیکیول بھی ہو سکتے وارٹر کے مالیکیول جب اس کو سراؤنڈ کریں ہر طرف سے اور پھر اس کو اپنے طرف اٹریکٹ بھی کریں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریشن تو جو آئین ہوتا ہے جو کہ ہائیڈریٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹڈ آئین کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کیسی لراہ آپ نے اس کو پانی میں ڈزولف کی ہے یہ وارٹر کے مالیکل اس کو سراؤنڈ کر رہے ہیں سراؤنڈ کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس طریقے سے سیپرٹ کیا آئین کو اب دیکھیں یہ وائٹ والا پورشن ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ کالورین کو اٹریکٹ کر رہی ہے سراؤنڈ کر رہی ہے اور ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہی ہے اور جبکہ یہ جو اکسیجن ہے یہ کے کو سراؤنڈ بھی کر رہی ہے اور انٹریکٹ کر رہی ہے اب یہ جو پروسس ہے اس سارے پروسس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہائیڈریشن چارج ڈینسٹی کیا ہوتا ہے کیونکہ بیسیکلی جو ہائیڈریشن اینرگی اس کا مین فیکٹر چارج ڈینسٹی ہوتا ہے the amount of charge per unit area یہ area نہ تھے amount of charge per unit area is called charge density کہ جتنا جو ہے وہ ایک ایریے پر جتنا چارج ہوتا ہے اسے ہم charge density کہتے ہوتے ہیں اب charge density کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنا ہائی نیوکلئر چارج ہوگا small the size of آئین ہوگا مطلب جس آئین کا size small ہوگا اس کا جو نیوکلئر چارج ہے وہ زیادہ ہوگا اگر نیوکلئر چارج زیادہ ہے نیوکلئر چارج زیادہ ہونے کی ویسے گریٹر چارج دینسٹی ہوگی اگر چارج دینسٹی زیادہ ہے تو گریٹر اٹریکشن ہوگی اور اگر اٹریکشن زیادہ ہے تو ہائیڈریشن انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوگی انڈ وائس ورسا یعنی کہ اگر آئین کا سائز سمال ہے سمال سائز والے آئین کا نیوکلئر چارج زیادہ ہوتا ہے لارج کے مقابلے میں تو سمالر سائز آئین گریٹر ویر بی نیوکلیر چارج اف دا گریٹر نیوکلیر چارج اس گریٹر دن گریٹر چارج دینسٹی اینڈ گریٹر اٹریکشن فاردہ انکمینگ آئین اینڈ ہائر ویل بی دا ہائیڈریشن انرجی اور اگر لیس ہوگا تو اس کا اوپوزیٹ وائز ورسہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اب اگر ہم کی ٹائن کی بات کریں کہ ٹائن ہمیشہ سمال سائز ہوتے ہیں لہٰذا ان کی گریٹر ہائیڈریشن انرجی ہوتی ہے کیونکہ سمال سائز ہونے کے ویسے نیوکلیر چارج زیادہ ہوتا ہے تو یہ وارٹر کے مالکل کو زیادہ فورس فولی اٹریکٹ کر سکتے ہیں جبکہ انائن کا سائز جو اب لارج ہوتا ہے لہٰذا ان کی لیسر ہائیڈریشن انرجی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائیڈریٹ اب ہائیڈریٹ کیا ہوتے ہیں ہائیڈریٹس کو ہم دیل کرتے ہیں کہ کرسٹلائن سبسٹانسز وچ کونٹین کیمیکلی کمبائن وارٹر انڈیفینٹ پرپورشن آر کالڈ ہائیڈریٹ وہ کرسٹلائن سبسٹانس جس کے اندر کیمیکلی کمبائن وارٹر ہوتا ہے جن میں دیفینٹ ریشو ہو وارٹر کی مطلب ہر آئین کو ہائیڈریٹڈ آئین کو دیفینٹ نمبر آف وارٹر مالکل سراؤنڈ کرے اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹ کہتے ہیں جیسا کہ یہ اب کوپر سلفیٹ میں لگا لیں تو یہ پانچ وارٹر کے مالکل اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں اب ہائیڈریٹ بناتے کیسے ہیں جب آپ نے یہ کوپر سلفیٹ والا سلوشن کو ایویپوریشن اس کی کرنی ہے تو اس کے بعد پانی اضافی نکل جائے گا اب یہاں پر کوپر سلفیٹ میں دیفینٹ اماؤنٹ آف وارٹر جو کہ فائیف ہے پوری فائیف رہا جائے گی اسے ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹ وارٹر آف کرسٹلائزیشن کیا ہوتا ہے دہ وارٹر مالکل وچ کمبائن ویڈ سبسٹانس ایز دی آر کرسٹلائز فروم ایکوہ سلوشن کے وارٹر کے مالکل جو کہ کرسٹلائز سبسٹانس میں ایکوہ سلوشن میں جو ہے وہ جو سبسٹانس آپ بناتے ہیں ان کو جو ہے ان کو جو ہے وہ ساتھ اس کے کمبائن ہوتے مطلب جب آپ کوئی کرسٹلائن سبسٹانس وارٹر کے ثروب بناتے ہیں تو اس وقت کچھ پانی کے مالکل وارٹر اس سے کرسٹلائن سبسٹانس کے ساتھ جڑی جاتے ہیں اس کو ہم وارٹر آف کرسٹلائزیشن کہتے ہیں اب وارٹر آف کرسٹلائزیشن بیسیکلی شیف ڈیٹرمنیشن کرتا ہے جیسے غزالک ایسد میں دو ہے اور بوریکس میں دس وارٹر کے مالکل ہائیڈرولائز کیا ہوتا ہے کلیویج آف کیمیکل بانڈ بائی وارٹر وارٹر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہائیڈرولائزیشن سمراد پانی کے مدد سے جو آپ کسی بھی کیمیکل بانڈ کو توڑتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولائزیشن جیسے کہ یہ سالٹ ہے آپ نے یہ پانی میں ڈیزولف کر دی ہے جیسے ہی ڈیزولف کیا وارٹر کے مالکل اس طریقے سے ان کو توڑ کر سیپرٹ کر دیں گے اور سراؤنڈ کر لیں گے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولائزیشن اب جب آپ سالٹ اور وارٹر کو ایڈ کرتے ہیں تین قسم کے سلیوشن بن سکتے ہیں ایک نیوٹرل سلیوشن ہوگا اس میں جتنے ایچ پوزٹیو ہوں گے اتنے ہی او ایچ نیگٹیو آئین ہوں گے مطلب اگر کنسنٹریشن او ایچ پوزٹیو ایچ پوزٹیو ایچ نیگٹیو آئین کی برابر ہو جائے تو وہ سلیوشن نیوٹرل ہوگا ایس ڈک سلیوشن ایس ڈک میں ایچ پوزٹیو گریٹر ہوں گے اور وہ ایچ کم ہوں گے بیسک سلیوشن میں اس کا اوپوزٹ چلے گا اب ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کرتے ہیں اب ایس ڈک سبسٹانسز کون کون سے جیسے دیکھیں اب آپ الیمنیم کلورائیڈ کو جب پانی میں ڈزولف کرتے ہیں الیمنیم آئیڈرکسائیڈ بنیں گا اور وارٹر سے جو ایچ ہے اور ادھر سے سی ال دونوں بن جائے گا ایچ سی ال اب اکٹھا لکھیں گے تو ایچ سی ال کیونکہ آپ پانی کو ایز ای سولونٹ لے رہے ہیں پانی ایکسیس میں لے رہے ہیں اور ایچ سی ال جو ہے ایک سٹرونگ اسڈ ہے تو سٹرونگ اسڈ پانی میں آئونائزڈ فارم میں رہتا ہے دوسرے لفظوں میں جب آپ نے ال سی ال تری کو پانی میں ڈزول کیا تو ایچ پوزٹیو آئین کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو پیچھے ابھی میں نے بتایا کہ اگر ایچ پوزٹیو آئین کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو سلویشن کیا ہوتا ہے ایسڈک ہوتا ہے یہ تمام تر ایکسیمپل ایسی ہیں دوسری بات یہ والے ویک بیسیز ہیں اور ان کے جو کانجوگیٹ بیسیز بنے ہیں جو نا وہ ایچ سی ال اور ایچ سی ایس ای فور یہ تھوڑی سی ویک ہوتی ہیں لہٰذا جس کے کانجوگیٹ ایسڈ کانجوگیٹ بیس جو ہے وہ ویک ہوتی ہے وہ ایسڈ سٹرونگ ہوتا ہوتا ہے اسی طرح سے بیسک سبسٹانس ہوتے ہیں بیسک سبسٹانس میں جیسا کہ اب یہ سوڈیم ایسیٹیٹ کو لے لیں پانی میں ڈیزول کیا ایچ ادھر چلا گیا ایچ ادھر سے ایک نکلہ ادھر بن گیا یہ ایسٹک ایسر بن گیا اور ادھر سے این نیو ایچ بن جگہ این نیو ایچ ایک سٹرونگ بیس ہے یہ پانی میں آئیونائز فارم میں رہتی ہے لہٰذا یہ سلوشن جو ہے یہ بیسک سلوشن ہوگا اور یہ سبسٹانس بیسک ہوگا جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لمحے اضافہ فرمائے اگر آپ کو یہ لیکچر اچھے لگے ہوں تو دیفنیٹلی جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں ویڈیو کو جو ہے اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ ریپلے کر کے تمام طرح پوائنٹ جو ہے وہ پوائنٹ وہ یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں نیچے چینل کا لنک بھی ہے مزید چپٹرز کے جو ہے وہاں پہ لیکچر مل دیں گے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لمحے اضافہ فرمائے